دور کچھ اور بات کرتے ہیں اور بہت ہی امدہ یہ پیش لفت ہے اور یہ ہوئی ہے سندھ میں جہاں پر دہی خواتین کو مقامی سطح پر سماجی تنظیموں کے ذریعے منظم کیا جا رہا ہے اور سماجی اور معاشی طور پر انہیں خود کفیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کام سندھ حکومت کا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کر رہا ہے جو چار سال سے بھرپور منظم انداز میں کام کر رہا ہے یہ سماجی تنظیم سندھ رونل سپورٹ آگلائزیشن کے ذریعے اسی ہزار مقامی سماجی تنظیموں کا ایک جال بچھا چکی ہے پندرہ ہزار دیہات کے تقریبا دس لاکھ قواتین ان سماجی تنظیموں کا حصہ بن کر وکیشنل ٹریننگ یا پیشہ والانہ تربیت حاصل کر رہی ہیں ہزاروں قواتین دستکاری زرعی فارمنگ فریش اور کیٹل فارمنگ کی ماہر بن چکی ہیں اور اس میں بہت ہی ایکسلنس حاصل کر رہی ہیں بہت ہی زبردست بات ہے جو سندھ کے ان گاؤں میں ہو رہی ہے دیہات میں ہو رہی ہے ان قواتین کے الگ گروب بن گئے ہیں اور ان کی دلچسپی کے شعبوں میں انہیں ضروری فنی کاروباری تربیت کے بعد بلاسود قرضے بھی دیے گئے ہیں اور ان کو پراپر ایک بزنس انوائنمنٹ پروائیٹ کردے کی کوشش کی جاری ہے اس بنسومے کے تحت دیرہی قواتین مختلف نویت کے ایک سو پچائیس سے زائد منافع بخص چھوٹے کاروبار چلا رہی ہے اس وقت تک چھوٹے چھوٹے کاروبار یہ ایک سو پچاس ہے جو کہ بن چکے ہیں یہ باہمت دہی قواتین خود انہیں ساری اور ویمن امپاورمنٹ کی روشن میں شال ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے پس باندہ علاقوں کی یہ قواتین کاروباری دنیا میں کیسے آئی اور کیا انہوں نے کس طرح سے یہ تربیت حاصل کی یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نوائندے خصوصی اختیار خکر کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں ترتیب دی سندھ کی دستکاریاں پوری دنیا میں مشہور ہیں مہنجو دڑوں کے گاؤں گاچی دیروں کی خواتین نے تو ہاتھ کی کھڑی سے کپڑا بننا بھی سیکھ لیا ہے یہ دس خواتین دے ہاتھ میں ویمن امپاورمنٹ اور خودکفالت کی بہترین مثال ہیں جو اپنی محنت کی آمدنی آپس میں برابر تقسیم کرتی ہیں پہلے تو ہم کھیتوں میں بھی جاتے تھے وہاں پر بھی مزوری کرتے تھے اور گھر میں بھی پنڈیاں بناتے تھے اور اب ہم اپنی ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھی خرچ دیتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو بھی پڑھاتے ہیں ساتھ والے گاؤں بلڑی جی کی سمرین مٹی سے زیورات اور دیگر فنفارے تیار کر رہی ہیں ان خواتین کے شاہپارے نہ صرف مقامی بازاروں میں دستیاب ہیں بلکہ کراچی سمیت دیگر بڑے شہروں میں لگنے والی نمائشوں کی بھی زینت بن چکے ہیں دیہاتی خواتین کی زندگی میں آنے والا یہ انقلاب حکومت سندھ کی فنڈنگ سے چلنے والی سماجی تنظیم سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو انہیں مقامی تنظیموں میں متحد کر کے فنی تربیت کے ساتھ مالی مدد بھی کر رہی ہے پہلے لیول پر تو تنظیم سازی تھی نیکسٹ لیول پر ان کو پاورٹی سے نکالنا ہے تو وہ بزنس کے بغیر نکلنے بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم نے کوئی حکومت سندھ نے ایک سو چوبیس ملین نامے فنڈ پروائیڈ کیے جو کہ تین سو ساٹھ ہمیں بزنس ڈیولمنٹ گروپ بنانے تھے تو یہ انٹریس فری لون پہ ہم دے دیتے ہیں ان کو کاروبار کے لیے پیسے اور تین سال دو سال فلیکسیبل ہوتا ہے تو ان کی جو گارنٹیر ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ویلیج آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ پوری جو تنظیم ہوتی ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے ایڈنیفائی کیا گروپ اس کی ذمہ ویلیج آرگنائزیشن لیتی ہیں اور وہ پیسے بھی ان ویلیج آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اکاؤنٹ میں وہاں سے پھر ان کو دیکھتی ہیں تو بیسیکلی وہ جو مانیٹرنگ کرتی ہیں کہ اگر کسی نے لائف سٹوک کے لیے پیسہ لیا ہے تو وہ انشور کرتی ہیں کہ وہ لائف سٹوک آئے اب ہمارا آئیڈیا یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم پندرہ آزار تنظیم ہیں تو ہم ہر گاؤں میں کم از کم ایک کاروباری گروپ بنایں کسی منصوبے کے تحت خیرپور کی خواتین نے مل کر جدید طرز پر زرعی فارمنگ شروع کر دی ہے وہ مقامی زمیندار سے ایک سال کے ٹھیکے پر حاصل زرعی زمین پر سبزیاں اگانے کے ساتھ پودوں کی نرسری کا کاروبار کر رہی ہیں ہر شئے اپنی جو تھی ضرورتیں ہم مردوں پر ڈپینٹ کرتے تھے وہ لائیں گے وہ کھائیں گے وہ کھپائیں گے وہ کیا کریں گے بچوں کی ضرورت بھی ان پر ہی تھی اب پھر جب ہم نے کاروبار شروع کیا اب ہمارے مرد بہت خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ترقی ہو گئی ہے سچ میں یہ بہت اچھا کام ہے پہلے ہم پہ چھوڑتے تھے اب کچھ بھی کر سکتے آپ خیرپور کی خواتین کے ایک بزنس گروپ نے نو ماہ پہلے سستی خجور خرید کر نیجی کولڈ سٹوریج میں کرائے پر رکھی ہیں جس سے اب منافع کمانے کے دن آگئے ہیں ادھر تھٹا کے گاؤں آرپ سولنگی کی خواتین قربانی کے جانوروں کو فرباہ کرنے میں قسمت آزما رہی ہیں گاؤں لاکھوں بھمروں کی زہرہ اور ان کی ساتھیوں نے فش فارمنگ میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے آٹھ ماہ پہلے یہ طالات کرائے پر لیا اب مچھلیاں شکار کے لیے تیار ہیں آٹھ مینے میں ہماری مچھیں تین کلو ساڑھا تین کلو کی ہو گئی ہے اگر دسویں مینے میں تک یہ چار کلو ساڑھا چار کلو کی ہو جائیں گے ہمارے کو یہ ازارش ہے تو ہم جو نے اڑھائی لاکھ لیا ہے وہ ادھار لوٹا لیں گے پھر بھی ہمارے کو تین ساڑھا تین لاکھ بچت ہوئیں گی جو وہ پانچ میمبر ہیں لانے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے بلا شبہ ایسے منصوب خواتین کو با اختیار بنانے اور غربت پر کابو پانے کی بنیاد بن سکتے ہیں اس سے بیروزگاری کے خاتمے کے ساتھ قوم میں خود انہساری کا شعور بھی فروغ پا سکتا ہے اندرون سندھ خواتین کی تربیت کرنا ان کو خود کفیل بنانے کا حکمت سندھ کا یہ منصوبہ انتہائی متاثر کن منصوبہ ہے بلکہ یہ مثال بن سکتا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے بھی